مرپور خاص اسرائیل کا ظلم ستم ناقابل برداشت ہے معصوم فلسطینوں پر اسرائیل کی میائی بم برسا رہا ہے اور اب تک ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں افسوس پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ اس ظلم ستم پر عالمی سطح پر آواز اٹھانا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس موقع پر یونیورسٹی کے طلبہ اور تعالیبات نے اپنے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف نارے درش تھے آگے بڑھیں گے خبر شامل کریں گے جتوئی سے جتوئی میں اسکول کی ننے بچے فلسطین کی حق میں اسرائیل کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور خوب نارے لگائے مزید جانتے ہیں حضیفہ آربی کی اس رپورٹ میں فلسطینیوں پر اسرائیل کی شدید بمباری اور مظالم کے خلاف جتوئی میں نجیس سکول کی جانب سے فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف پورا امان احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی میں سکول کے طلبہ و طالبات کے علاوہ ساتذہ بھی موجود تھے ننے بچوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ فلسطینیوں پر بمباری بند کی جائے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں گے ہم جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ہم سب کو فلسطینوں کی مدد کرنے جائیں قرآن مدید میں چاہتا ہے مسلمان مسلمان کے ہی کام آتا ہے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ان کی مدد کرنے چاہیے فلسطین کے اوپر بہت زیادہ مظالم ہو رہے ہیں ان کے بچوں کو بہت مارا جا رہا ہے ہر روز نے مسلمان کو قتل کر دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم ملے اور فلسطین کی اس ظلم کو ختم کریں اور فلسطین کو ازاد کریں میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں مل کر فلسطین کو اداز کرنا چاہیے اور اس میں ہمیں بچوں کو بھی ہمارا ہاتھ ہونا چاہیے ریلی میں فلک شکاف ناروں فلسطین سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ سے فضا گونج اٹھی محمد عزیفہ آربی میٹرو ون نیوز جتوئی خبر شامل کریں گے کبیر والا سے اور آپ کو بتائیں گے اسرائیل کی طرف سے فلسطین کی شہری آبادی اسپتالوں اسکولوں کو نہتی عوام معصوم بچوں بوڑوں اور خواتین پر بمباری کر کے نسل کشی اسرائیلی بربریت کے خلاف چوک رحمت اللہ العالمین میں عوامی ورکرز پارٹی نے احتجاجی مظاہرہ کیا عوامی ورکرز پارٹی کبیر والا کے رہنما عبدالسطار خابر اور بزرک رہنما خالد پر ویس گل نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل بیت المقدس سمید فلسطینی علاقوں پر غازبانہ قبضہ ختم کریں معصوم نحت فلسطینیوں پر بمباری اور مظالم بھی بند کریں عالمی برادری کو امنی کے قیام اور مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل کے لیے کردار ادا کرنا چاہئے مجھرے کے وسطہ میں امن مسئلہ فلسطین کے حل سے ہی ممکن ہے احتجاجی مظاہرے میں عوامی ورکرز پارٹی کے کارکنوں نے شرکت کی اور اسرائیل کے خلاف نارے بازی بھی کی ہیں خبر شامل کریں گے پاک پتن سے پاک پتن میں سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں آرائین کمیونٹی نے مسلم لیگ نون کی شہر کی نشت کے لیے اپنا امید وار فائل کر لیا تفصیلات محمد ایوب چاولہ کی اس ریپورٹ میں عام انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی پاک پتن میں سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئیں مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کی قیادت پر آرائین کمیونٹی نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ممتاز سماجی شخصیت حاجی عبدالباہد ارائین جلی صدر ارائین کمیونٹی چوہدری سلطان نحمد ارائین اور تحصیل صدر چوہدری عبدالغفور ارائین نے پی پی ایک سو چورانوے پاک پتن شہر کی سیٹ پر چوہدری بشیر احمد کو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے امید وار نامزد کر دیا اگر اللہ پاک نے سانو ٹکٹ دیتا تھا اسی پاک پتن دی تعمیر و ترقی واسے بہتر کم کرانگے اور شہدہ دے بچے ہم واسے کرانگے گریب لوگاں واسے کرانگے جیڑے گریب لوگاں انہوں نے جیڑے بچے یا سارے کو پڑھ رہایا یا مزید ہور ہوں گے جنہیں بھی دستک پاک پتن دے بچے انہوں نے اسی تلیم دا انتظام خود کرانگے تو میاں محمد نواز شیف مسلم لیگ کی کیا ذکرتے ہوئے پاکستان کو بدحالی کے اتھا گہرائیوں سے نکال کر ملک کو تعمیر و ترقی قرآن پر کامدن کریں گے چوری بشیر صاحب کو پہلی مانی بورڈ نے مسلم لیگ کا ٹکر اتا کیا تو پوری مسلم لیگ شانہ بشانہ چوری صاحب کی کامیابی کے لیے کام کرے گی اور الحمدللہ اتنا رسپونس مل رہا ہے کہ چوری صاحب کو ٹیوٹ لینے کا حق ادا کر دیا ہے آج الحمدللہ اور مسلم لیگ کے تمام عدد دوران چوری بشیر کے ساتھ ہے اور الحمدللہ چوری بشیر کو مسلم لیگ کی ٹکٹ ملے گی تقریم میں پولیس کے شہدہ کے وارثان میں اندادی رقم کے چیکس بھی تقسیم کیے گئے جبکہ نون لیگ کے ٹکٹ کے امیدوار چوری بشیر احمد آرائی نے پوزیشن ہولڈر بچوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا بھی اعلان کیا تقریم میں مسلم لیگی کارکران اور اہدد دوران کی بڑی تعدادہ نے شرکت کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ یوب چاولہ میٹرو ون نیوز پاک پتن اور یہاں خبر شامل کریں گے گجرہ والے سے آپ کو بتائیں گے گیپ کو ہیڈکورٹر میں ڈائریکٹر جنرل آرڈٹ کا برانچ آفیس قائم کر دیا گیا ہے ڈی جی آرڈٹ برانچ آفیس کے افتتاہ کے حوالے سے ایک پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا جس کے مہمارے خصوصی ڈی جی آرڈٹ شیخ ندیم امجد تھے جبکہ چیف اگزاکٹیف گیپ کو انجینئر محمد ایوب نے صدارت کی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے ڈی جی آرڈٹ پار شیخ ندیم امجد نے کہا کہ ڈسکوز کی سطح پر برانچ آفیس کے قیام کا مقصد پار سیکٹر کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے چیف اگزاکٹیف انجینئر محمد ایوب نے کہا کہ ڈسکوز کی سطح پر ڈی جی آرڈٹ کے برانچ آفیس کا قیام ایک نہایت دور اندیش اور ان کا کہنا تھا کہ مشک سوچ کا حامل اقدام ہے جس کا تمام تر کریڈٹ شیخ ندیم احمد کو جاتا ہے اس موقع پر جنرل مینجر ٹیکنیکل مظہر نوید جنرل مینجر آپریشن رانہ اشتیاق احمد ڈی جی ایچ آر اینڈ ایڈمن جلیل الرحمان چیف انجینئر معظم فضل نوید انجم چیما محمد آشک جٹ چیف فنانشل آفیسر آیاز احمد چیف انٹرنیشن آڈیٹر مریم بلوش اور دیگر افسران بھی موجود تھے خبر شامل کریں گے فیصلہ باد سے آپ کو بتائیں گے فیصلہ باد پولیس کی جانب سے شہدہ پولیس کی قبروں پر حاضری اور سلامی کا سلسلہ جاری ہے مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ڈسٹرک چیف ریپورٹر فیصلہ باد محمد رزوان آجیس کی اس ریپورٹ میں انسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر فیصلہ باد پولیس نے شہدہ کی قبروں پر حاضری دی اور سلامی بھی پیش کی تانہ سرگوتہ روڑ کی ایسے چو بشارت علی آوان نے سب انسپیکٹر افتخار اور فیصلہ باد پولیس کے چاکو چوبن دستے کے ساتھ چہید سب انسپیکٹر رانہ آتف کی قبر پر حاضری دی پھولوں کی جادر چڑھائی اور سلامی پیش کی دوسری جانے پولیس اسٹیشن پور کی ایسے چو نعیم سردار نے ملک منیر آوان کی برسی کے موقع پر ان کی قبر پر حاضری دی پھولوں کی جادر چڑھائی اور پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی بھی پیش کی ایسے جاؤ گے تمہیں پہچانتے ہیں پیصلہ باد پولیس کے شہید سب انسپیکٹر رانہ آتف تھانہ سرگوتہ روڑ کے علاقہ سنت سنگھ پھارٹک کے قریب ناملوم ملزمان کی فائرنگ سے شہید ہوئے جبکہ ملک منیر 1991 میں گلشن راوی کی عدود میں دورانے ڈیوٹی ڈاکوں کی فائرنگ سے جامع شہادت نوش فرما گئے سردار نعیم کی جانب سے شہید سب انسپیکٹر کی بیوہ کوئی امدادی چک بھی بیش کیا گیا جبکہ ایسے چوکر اور ایسے چوتھانہ سرگوتہ روڑ بشارت علی آوان نے بات کرتے ہوئے کہا کہ شہید ہمارے ماتے کا جومر اور قوم کے سرکت آج ہیں فیصل آباد پولیس کی جانب سے شہدہ کی فیملیز کے لیے امداد کا سلسلہ بھی جاری رہے گا کیمرمن ملک امتاز کے ساتھ محمد رزوان آجز میٹرو ون نیوز فیصل آباد شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے عارف والا سے تارک اکنے والے قوم کی بہت دور بیٹے انسپیکٹر رزوان کی برسیاج منائی جا رہی ہے شہید انسپیکٹر رزوان نو سال قابل وہاں گاب آرڈر پر دشمن سے لڑتے ہوئے وطن پر قربان ہو گئے عارف والا سے رانہ عطا فرید کی ریپورٹ دیکھتے ہیں شہدہ وطن نے اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر ملک و قوم کی حفاظت کی ہے قوم کے بہادر بیٹے انسپیکٹر رزوان شہید نے واگا آرڈر پر دوزار چودہ میں اپنی ڈوٹی کے دوران خودکش بمبار کو روکتے ہوئے جام شادت نوش کیا انسپیکٹر رزوان شہید کی والدہ کا کہنا ہے میرے بیٹے نے اپنی جان کا نظرانہ دے کر ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بچائی اور دشمن کے ناپاک ازائم کو خاک میں ملا دیا مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی والدہ ہوں مجھے فخر ہے کہ میرے بیٹے نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی جان بچائی اور شہادت نوش کر گیا اور اس نے ملک کا نام بھی روشن کر دیا شہید رزوان کے بھائی کا کہنا ہے میرے بہدر بھائی نے اپنا آج ہمارے کل پر قربان کر دیا انسپیکٹر رزوان شہید ہمارا فخر ہے میں انسپیکٹر محمد رزوان شہید کا بڑا بھائی ہوں میرے بھائی کو فوج میں جانے کا بہت زیادہ شوق تھا پچپن سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتا تھا لہذا اس نے برتی ہو کر اپنا آج ہمارے کل پر قربان کر دیا دو نوم پر دوزار چودہوں کو واقع بارڈر پر اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے انسپیکٹر رزوان شہید جیسے بہادر بیٹوں نے نہ صرف اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر ملک و قوم کی افاظت کی ہے بلکہ پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا شہدائے وطن ہمارے ماتھے کا جمر ہے شورکورٹ کا رہائشی محمد انور وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گیا دردی کا بیٹا وطن پر قربان شورکورٹ کے نواہی گاؤں کا رہائشی محمد انور جو کہ ایف سی بلوچستان میں بطور سپاہی اپنے فرائش سر انجام دے رہا تھا گزشتہ روز بلوچستان بارڈر پر وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گیا محمد انور کا جس دخاقی ان کے ابائی گاؤں لائے گیا بعد ازا نمازی جنازہ مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ اپر دخاق کیا گیا شہید محمد انور کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں جنازے میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی مزید خبریں بریک کے بعد شہر نامے میں رہیں ہمارے ساتھ ویلکم بیک خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خبر شامل کریں گے کہہ روڑ پکت سے آپ کو بتائیں گے پل گوپال کے قریب ڈکیتی کی واردہ ڈاکو نے گن پوائنٹ پر بحر عبد المجید ایڈوکیٹ سے موٹر سائیکل اور پرس چھین لیا ہے ڈاکو موٹر سائیکل چھین کر پل گوپال سائٹ کی دوسری طرف فرار ہوئے موٹر سائیکل پر تین ڈاکو سوار تھے واقعے کے طلاب ملتے ہی ڈی ایس پی رزوان خان اور ایس ایچو آریف شاہ نفری کے حمرہ موقع پر پہنچ گئے مختلف شارہوں پر ناکہ بندی ہونے پر ڈاکو اور پلس کا آمنہ سامنا ہو گیا موضوع لال بھگالی میں اہل علاقہ کی مدد سے پلس نے ایک ڈاکو کو اسلح سمیت گرفتار کر لیا ڈاکو نے اپنے ساتھی کو چھڑوانے کے لیے پلس پر فائرنگ کر دی ڈاکو کی فائرنگ سے ان کا اپنا ساتھی گولی لگنے سے زخمی جبکہ پلس کی جوابی فائرنگ سے ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے فرار زخمی ڈاکو کو ٹی ایچ کی اسپتال منتقل کر دیا گیا کہہ روڑ پکا پلس نے گرفتار ڈاکو کی نشاندہی پر چھینہ گیا موٹر سائکل بھی برامت کر دیا ملزم آسف ریکارڈ یافتہ ہے جس کے اوپر مختلف تھاروں میں سولہ مقدمہ درج ہوئے ہیں خبر شامل کریں گے چنیوٹ سے اور آپ کو بتائیں گے چنیوٹ میں پلس نے ڈاکیت ملزمان سمیت ناجائز اسلحہ منشات برامت ہونے پر تیس سے زائد ملزمان گرفتار کر لیے ہیں ملزمان کے کبزے سے پشپن لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مروسوں کا برامت کیا گیا موٹر سائکل چوروں کے خلاف کریک ڈاون میں چونتی سے زائد مصروں کا موٹر سائکل برامت کی گئی مویشی چوروں کے خلاف کریک ڈاون میں چھ ملزمان گرفتار جبکہ منشات فروشوں کے خلاف کریک ڈاون میں چھ ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں آگے بڑھیں گے مزید آپ کو بتائیں گے ڈی پیو ناروال رانہ طاہر رحمان خان کی سربراہی میں ناروال پولیس کا سماج دشمن اناثر کے خلاف کریک ڈاون جاری ہے منشات فروشوں سمیں تین چار ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں قبضے سے دو ہزار دو سو ساٹھ گرام چرس تیس لیٹر شراب اور پسٹل برامت کی گئی تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درش کر کے پابن سلاسل کر دیا گیا ہے ڈی پیو ناروال نے اپنے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ ظلہ ناروال سے سماج دشمن اناثر کا خاتمہ کرنا اولین ترجی ہے خبر شامل کریں گے رحیم یار خان سے آپ کو بتائیں گے رحیم یار خان پولیس چادر اور چار دوارے کا تقدس پامال کرنے لگی گریب محنت کش کے گھر میں گھس کر پولیس کی توڑ پھوڑ وہیں آپ کو بتائیں گے کہ گریب محنت کش کے گھر پر تھانہ کوٹ سمباہ میں تائینات سب انسپیکٹر عارف ندیم نے بغر لیڈی کانسٹیبر گھر میں گھس کر پولیس کی توڑ پھوڑ نوجوانوں پر تشدد کے بعد تھانہ لی گئے وہ رسہ نے پلی کارٹس اٹھا کر پولیس کے خلاف نارے بازی کی احتجاجی مظاہروں میں کہنا تھا کہ ہماری بھائی پر کوئی ایف آئی آر نہ ہے اور نہ ہی کوئی درخاص ہے سب انسپیکٹر عارف ندیم نے ہماری بھائی کو گرفتار کیا اور رشوت لے کر چھوڑ دیا وہ رسہ نے آر پی او بھاولپور اور ڈی پیو رحیم یار خان سے سب انسپیکٹر عارف ندیم کے خلاف کاربائی اور معتل کرنے کا مطالبہ کیا ہے قبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے جہلم میں پولیس نے دو رکری ڈکیٹ گینگ گرفتار کر لیا ہے جس میں گرفتار ملزمان سے بارہ لاکھ ساٹھ ہزار روپے چھینہ ہوا موٹر سائیکل اور موبال فون برامت کیا گیا ہے ملزمان نسلے کے زور پر واردات کرتے تھے اور شہریوں کو قیمتی اساسوں سے محروم کرتے تھے ملزمان کی شناکت روحیت مسیح اور شاہنواز کے ناموں سے ہوئی ہے ملزمان سے دو عدد پسٹل تیس بور مار روند برامت ہوا ہے اس موقع پر ڈسٹرک پولیس آفیسر جہلم ناصر محمود باجوا کا کہنا ہے ملزمان متعدد مقدمات ریکارڈ یافتہ ہیں شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا قبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں بات کریں گے ساحیوال سے ساحیوال میونسپل کمیٹی ہال میں دوسرے مرحلے کے فرنڈز آف پولیس سیمینار کا نکات کیا گیا مزید بتا رہے ہیں محمد اشرف سیال اپنی اس ریپورٹ میں ساحیوال فیصل شہزاد نے طلبہ طلبہ کو فرنڈز آف پولیس کے خصوصی بیجز لگائے سیمینار کے شرکہ طلبہ طلبہ کو دی پیو آف ساحیوال ویلفیر مرکز پولیس قدمت مرکز پولیس تحفظ سنٹر کے علاوہ ٹریفک دفتر اور تھانہ یوسف والا کا وزٹ کروایا گیا دی پیو ساحیوال فرنڈز آف پولیس معاشرے کی بہتری جرائم کی نشاندائی اور تدارک میں بطور ذمہ دار شہری بہتر طور پر کردار دا کر سکتے ہیں دی پیو ساحیوال آئی جی پنجاب ڈاکٹر جثمان انور کے آقامات پر پنجاب بھر میں فرنڈز آف پولیس کا آغاز کیا گیا ہے ڈی پیو ساحیوال طلبہ طلبات اور نوجوانوں کے تعاون اور مشاورت سے پولیس کو مزید بہتر بنانے میں مدد ملے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اشرف سیال میٹرو وان نیوز ساحیوال اور یہاں خبر شامل کریں گے بھاول نگر سے آپ کو بتائیں گے بھاول لاکھ روپے کا قیمتی سامان اور سی سی ٹی وی کیمرو کا ڈی وی آر بھی لے اڑے آر ایف والا پر واردات میں آٹھ لاکھ روپے نکت کیش پیٹرول پم سے ایک لاکھ کیش جبکہ حیدر شدہ چوک میں موٹر سائیکل سوار سے ڈیڑھ لاکھ روپے کیش موبائل اور موٹر سائیکل لوٹ لیا ہے نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک فیملی کو یر کمال بنا کر آٹھ لاکھ روپے اور قیمتی موبائل لوٹ کر ڈاکو فرار ہو گئے ہیں اور یہاں خبر شامل کریں گے گھوٹکی سے آپ کو بتائیں گے گھوٹکی میں ٹنڈو پاٹک مقام پر مبینہ پولیس مقابلے کے بعد دو ڈاکو زخمی حالت پر گرفتار کر لئے گئے ہیں آپ کو بتائیں گے گرفتار ڈاکو کی شناک چوکت علی بگڈی اور نیاز مینگل بروہی کے نام سے ہوئی ہے پولیس کے مطابق گرفتار ملجمان میسی شوکت بگڈی سکھر کا رہائش ہے جبکہ نیاز مینگل بروہی بروچستان کا رہائش ہے دونوں ڈاکو گھوٹ کی پولیس کو چوری اور ڈکیتی کی سنگین واردات میں مطلوق تھے خبر شامل کریں گے کوٹری سے کوٹری میں پاکستان نوجوان یوت مومن کی جانب سے کوٹری میں غیر کارونی اگوان باشندو کو نہ نکال کے خلاف اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے اس موقع پر اینومائی عبدالستار لہر نظیر بلیدی اور مرتزا نوحانی شہباز میمن اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو ڈائیڈ لائن دی گئی تھی وہ ختم ہونے کے باوجود اگوان نہ کرنے کی عمل سے واضح ہے کہ ظلہ انتظام نہیں چاہتی کہ اگوان باشندو کو ڈی پورٹ کیا جائے شہر نامے میں خبر شامل کریں گے شکرگڑ سے آپ کو بتائیں گے شکرگڑ میں سموک کے پھیلاو کو روکنے کیلئے حکومت کی جانب سے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کیلئے آگاہی مہم کا سلسلہ جاری ہے دوسرے طرف دفاع 144 کے نفاظ کے باوجود کسان فصلوں کی باقیات بھی کھلے عام جلا رہے ہیں رمائیتہ میٹرو ون نیوز شکرگڑ رانہ اشتیاق سے جان لیتے ہیں شکرگڑ میں سموک سے بچنے کیلئے کیا اگرمہ کیا جا رہے ہیں اور فصلوں کی باقیات جلانے پر شہریوں نے انتظامیہ سے کیا مطالبہ کیا ہے سموک جو چل رہی ہے وزیر اعلیٰ نے بہت اچھا اختام کیا ہے شکرگاڑ کے اندر خضر گرائی صاحب آج انہوں نے شکرگاڑ میں جو واق کی ہے اس واق کو شہریوں نے بڑے اچھے انداز میں کیا کہتے ہیں ان کو اخراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم اسیسٹین کمیشنر سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو شکرگاڑ میں دان کی فصلیں جلائی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے سموک کے اندر بہت اضافہ ہو رہا ہے دوان چھوٹی گاڑی ہیں اس کی وجہ سے بھی سموک میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کسان جو دان کی فصل کو جلا رہے ہیں ان کے خلاف جو زبردہ کاروائی کی جا سکے تاکہ جو محول ہے اس کو مزید علودہ انہ سے بچایا جا سکے شکرگاڑ میں سرکاری گیر سرکاری یونیوریسٹیاں کالیس کو بند کر دی گئے ہیں جو کسان باقیہ جلا رہے ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے جی رتمستانی سما سہانا موسم نے اگڑائی لیتے ہی ہارون آباد کے لنڈا بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے لنڈا بازاروں میں پرانے کپڑوں اور جوتوں کے نرک آسمان پر جا پہنچے ہیں رنگڑائی کیا لی بڑی تداد میں ہارون آباد کے شہری سردیوں کی شاپن کے لنڈا بازار پہنچ گئے مگر بازار میں ایشیا ضروریات کی قیمتوں نے خریدداروں کے احسان خطاہ کر دی ہم ہر سال سردیوں کے کپڑے یہاں سے خرید لیتے ہیں تاکہ بچوں اور بڑوں کے لیے سردی کے مہنگے کپڑے نہ خریدنے پڑیں مگر اب یہاں بھی مہنگائی نے کچھ بھی خریدنا مشکل بنا دیا ہے لنڈے بازار میں اس قدر مہنگائی ہے کہ جیسے ہم کسی سپر مارکٹ میں آگئے اور مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ مہنگائی اسمان اسمان کو چھوڑی ہے اور حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کرنے کے اقدامات کریں عوام کو رلیف فرام کیا جائے کاروبار کے خرچے جیسے میں بیلی دکان کے لے کرایا اور دوسرہ حراجات ہماری منافع کے شرحہ میں بہت کمی ہو گئی ہے مگر پھر بھی ہم کوشش کرتے ہے کہ آنے والا گاہ کو کم نہ کزم چیز دے جائے لنڈا بزاروں میں مجود گاہ اور دکاندار دونوں ہی مہنگائی سے تنگ ہیں اور حکومت وقت سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور ان کی زندگی آسان بنانے کی اپیل کرتے نظر آتے ہیں کیمرہ میں لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی گوری حرون آباد اب یہاں رخ کرتے ہیں تلمبہ کا جہاں یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹہ پچاس آزار کی آبادی میں صرف سو بیک تقسیم ہو رہے ہیں جس تلمبہ کے شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں مزی چانتے رانہ آزم سے جی رانہ آزم تفصیلات ساکھا کیجئے آج بلکل موجود تلمبہ میں پچاس آزار کی آبادی میں یوٹیلیٹی سٹور پر سو بیک تقسیم ہو رہے ہیں آٹے کے کچھ شہری مرسی موجود ہے آئیے انہی سے جانتے کہ یہ کیا کہنا چاہتے جی بھائی جان جو آٹے کے یوٹیٹی سٹور تلمبہ میں آٹے کے سو بیک آرہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے میں میٹرو نیوز ون کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ یہ کھڑے ہیں تو ان کو سکون سے آٹا مل سکے در بدر کی چھوکر نہ کھائیں آٹا ان کو بڑے اچھے انداز میں گور بیڑ اگر چاہے تو مل سکتا ہے تلمبہ میں ایک سٹور پہ ستر بیگ یا سو بیگ آرہے ہیں اس کے علاوہ کوئی صبح سے کھڑے ہیں اب تک آٹا نہیں ملا ہم بھی کافی دیر سے کھڑا ہوں آٹا لینے کے لیے لیکن اب ہماری شہریوں سے بات ہوئی انہی کہ یہ کہنا ہے کہ جو 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 ڈٹی سٹور پر پچاس گٹو یا سو گٹو تقسیم انہیں وہاں ڈیڑھ سو ناملنے پر کاشت کار بگر ڈی ای پی خات کہی گندم کی فصل کاشت کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں مزید دیکھتے ہیں اسٹین خان رین کیس ریپورٹ میں خات کا استعمال ضروری ہوتا ہے مگر ڈی ای پی خات نہ ملنے پر کاشت کار بگیر ڈی ای پی خات کے ہی گندم کاشت کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں اسٹین سے مکہی ویچ سستے ریٹ نہ بہن سستے سالے جیلے نہ خرچے پورے نہیں تھے ہونے سوائی کنک کنک کلان پانی خات نہیں مل دی نہ ڈی ای پی مل دی نہ یوریا مل دی مل دی بلیک اچ مل دی جیلے بہن مہنگی ہے سالہ حکومت نال مطالبہ ہے جو خات ریٹ صحیح کیتے بن جند اور کاشت کارا کو گیتی بن جی سالے مکہی دی فسل پاک تیار تیار تی چکیے لیکن وپاری جیلے بہن دن ریٹ 1200 1200 1300 1300 300 ایو ریٹ اندن سارے خرچے بھی پورے نیتی دی اگر فسل وہاونی گندم دی اند خات کسانوں نے بغیر ڈی ای پی خات کے گندم کی فسل کاشت کرنے پر گندم کی عوصد پیداوار میں کمی کا خد چھ زیر کر دیا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ محکمہ زراد کی ٹیم اور انتظامیہ ڈی ای پی خات کا ریٹ کنٹرول کرنے پر بے بس دنے لگے ہیں اور تحصیل انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈی ای پی خات کے ریٹ کو کنٹرول کر کے مارکٹ میں بہ آسانی ترثیل کوئی یقین ہی بنایا جائے تاکہ سادہ لوگ کاشتکار گندم کی بروقت کر سکیں کیمرہ ٹیم عباس کن کے ساتھ حسنین خرند میٹرو ون نیوز کیرون پکا ویلکم بیک شہر نامے میں خبر شامل کریں گے لڈن میں ارسے دراز سے سیوریش کا نظام خراب ہے مساجد اسکولز اور گھروں کے سامنے کھڑا ہونے والا سیوریش کا گندہ پانی عوام کے لیے ووالی چار بن چکا سیوریش کا پانی پینے والے پانی کو بھی آلودہ کر چکا ہے مزید جانتے ہیں لڈن میں موجود شہریوں کے ساتھ میٹرو ون نیوز کے ریپورٹر حاکم علی بودلا سے جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں لڈن کے محلہ جویز کوٹ میں جو اس وقت گھٹروں کا پانی بتائیے کہ یہ جو گھٹروں کا پانی آپ کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے جی عرصہ دس سال سے لڈن میں مسئلہ درپیش ہے اور اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہم نے بارہاں جو ارباب اختیار ہیں ان سے بات کی بی سی اے سی پوری زلی انتظامیہ سے بات کی لیکن کوئی اس کا حل نکالنے کو تیار نہیں ہے وہ اس کا جو مقامی طور پر اپنی مدد آپ کے تیت نکال نکالنا نممکن ہے دس سال سے سیوریج کا پانی ہر گلی ہر محلے میں موجود ہے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے لوگوں کی کروڑوں لاکھوں جتنی بھی مطلب ان کی قیمتی املاک ہیں ساری تباہ ہو رہی ہیں تو ایک بار پھر ہماری گزارش ہے ظل انتظامیہ سے اس مسئلے کو فل فور حل کیا جائے جی بالکل جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنجھ کہ یہاں کے جو ام این ایم پی لڈن سے بنتے ہیں تو ان کو ہم نے کئی بار بار کروایا لیکن وہ ٹس سے مسئلے ہوئے جب ہماری انتظامیہ سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہ یہ نہ کسی تحصیل میں ہے نہ کسی ظلم میں ہے شہریوں کی ڈی سی ویہاڑی اور ایسی ویہاڑی سے اپیل ہے کہ یہاں درینہ مسئلہ ہے اس کو فل فور حل کیا جائے اور یہاں خبر شامل کریں سادقاباد صاحب کو بتائیں سادقاباد میں سادقاباد بارش کے دوران آسمانی بجلی گر گئی بجلی گرنے سے ایک شخص جا بھاگ جبکہ ایک زخمی ہو گیا آسمانی بجلی کے زد میں آنے دونوں افراد باب بیٹا تھے مزی جانتے ہیں عطیق گرائیہ کی اس رپورٹ میں جیتی آگا کیجئے گا جی بلکل سادقاباد میں ایک افسوس ناک واقع پیش آیا ہے صبح صویر بارش کے دوران آسمانی بجلی گر گئی چاکر نمبر دو سو دو پی میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جانب بھاگ جبکہ ایک زخمی ہو گیا علاقہ مکینوں کے مطابق آسمانی بجلی کی زد میں آنے والے دونوں افراد باب بیٹا تھے جہاں باک ہونے والے شخص کی شناخت شمس رام عرف سرطہ منگوال جبکہ زخمی بیٹے کی شناخت مویش رام سے ہوئی سادقاباد دونوں باب بیٹا بائیک پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ راستے میں بجلی گر گئی زخمی اور ڈیڈ باڈی کو تیسی ہسپتال سادقاباد منتقل کر دیا گیا ہے کیمرمن ٹیم کے ساتھ اتی گورایا میٹرو وان نیوز سادقاباد اور یہاں آپ کو بتائیں گے بیٹ شاہ سب ڈیویجن ہسیکوں کی کھنڈوں کی کچھے میں بجلی چوروں کے خلاف کاروائی کے دوران ہیس کو عملے پر حملہ کر دیا گیا بجلی چوروں میں ملبس باسر زبیداروں نے ہیس کو عملے پر دھاوا بول دیا ایسی دوران باسر افراد نے ہیس کے عملے کو یرغمال بنا کر تشدد کیا اور موبال فون چھین لیے اس سے پہلے بھی کچھے کی بجلی چوری نار کرنے پر ایس ڈی او بجلی چوروں کے کنیکشن کٹنے میں ناکام رہے ہیں اب رخ کریں گے تحصیل چوک سرورش شہید کا جہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے عراستہ کرنے کے لیے سکول میں مختلف قیمتی تبرکات رکھی گئے ہیں اور مختلف ممارک کی کرنسی رکھی گئی ہے وہاں پر ہمارے نمائندے رضا اللہ خان موجود ہیں انہی سے جان لیتے ہیں بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں یہ بالکل میں سوٹ موجود ہوں تحصیل چوک سرورش شہید کے دار اسلام سکول میں چوک سرورش شہید کی تاریخ میں شاید پہلے سکول ہے جہاں بچوں کی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی معلومات ان کو فران کی جاتی ہے اس سکول میں مختلف قسم اسلامی تبرکات رکھے گئے ہیں بچوں کو صبح اس کی زیارت کرائی جاتی ہے اور ان کے متعلق ان کو معلومات دی جاتی ہے میرے ساتھ اس سکول کے پرنسپل موجود ہیں مزید ہم اس بارے میں بتانا پسند کریں دیار اسلام سکول سسٹم کے اندر پہلی تفاہ یہ چوک سروشی کے اندر یہ اس طرح کے تبرکات آئے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس غلاف کعبہ موجود ہے اور حج کے دوران جو احرام پاک باندھا جاتا ہے وہ موجود ہے میدان ارفات جنگ اوہد جنگ ہمارے پاس موجود ہے جو کہ بچوں کو صبح دیدار کروائے جاتا ہے بچے جب اس چیز کو دیکھتے ہیں ان کے لئے دین کی لگن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور کوئی بھی موضوع جب اس طرح آتا ہے تو بچوں کو دکھاتے ہیں جس سے بچے زیادہ سیکھتے ہیں آپ نے سکول کے پرنسپل کی بات سنی ان کا بھی کہنا تا صبح بچوں کو زیارت کروائی جاتی ہے ان کے متعلق ان کو معلومات فرام کی جاتی ہے تاکہ بچوں کے اندر ان کو سیتھ نیکی لگن پیدا ہو شہر نامہ سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے دیکھنے کے لئے دیکھتے رہے میٹر ون نیوز